اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے شاہی ٹکڑے بہت ہی سپیشل اور مزیدار ریسیپی ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں اور کم چیزوں کے ساتھ تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ سٹیپ بے سٹیپ اس کو فالو کر سکیں ڈیزرلز آپ کے بہت عبدس آئیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے ہم بڑائی بنا لیں گے اس کی تو میں نے لے لیا ہے یہاں پہ تین کپ کے برابر دودھ یعنی ون کےڈی سے تھوڑا کم دودھ لیا ہے اب اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے ویسے یہ پہلے سے ہی بوائل ہے کچھا دودھ نہیں ہے اس میں میں نے دو سے تین عدد لائچی کیج پوٹی لائچی کے صرف دانے لیا ہے وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر اس کو میں ہلکی آنچ پہ پکا رہی ہوں اور اب میں اس کا اندر شامل کر دوں گے صرف دو چمچ میں نے چینی یہاں پہ ایٹ کی ہے زیادہ چینی آئٹ نہیں کی باقی چیزیں ہم بعد میں ایٹ کریں گے تو اس کے میٹھا پرفیکٹ ہو جائے گا جب تک وہ ہلکی آنچ پہ دودھ ہمارا پک رہا ہے تو تب تک ہم جو ہے وہ اپنی بریٹ کے سلائسز کاٹ لیتے ہیں بریٹ کو میں نے صرف وہیں سے ہی کٹ کیا ہے اس کے جو پارٹس ہیں جہاں سے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے چاروں طرف سے میں نے اس کو نہیں کٹا ہے اس طرح سے میں اس کو کٹ لوں گی اور بیچ میں سے اس طرح سے تکون کٹ لیتی ہوں آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کے رکھ لیا ہے اور اب میں بنا لیتی ہوں شیرہ یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ پانی اور اس میں میں نے ایک کپ بھر کے ہی چینی آئٹ کر دی ہے اب ہم اس کو پکائیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے جتنی آپ نے چینی لینی ہے اس سے ڈبل پانی لینے گے اور اس کشیرہ کو تیار کر لیں گے اب جو ہاں پہ ہماری بڑھ بڑی بن رہی ہے اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے آدھا کپ کے برابر کنڈینس ملک کندنس ملک اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں کھویا میں نے آدھا کپ کے برابر کھویا لیا تھا اس کو ہلکا ہلکا سا توڑ کے ہاتھ سے اور اس کو اس طرح سے اس کے اندر شامل کرتی جا رہی ہوں اور پھر مکس کرتی رہوں گی آج میں نے اس وقت بلکو سلو کر دی ہے تاکہ جو ہمارا کھویا ہے وہ اچھی طرح سے دودھ کے اندر مکس ہو جائے دودھ کے اندر میں نے کھویا کو اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ اچھا سا پکنا شروع ہو گیا ہے اب یہ بھی میں نے ہلکی آنشی سے کی ہوئی ہے اب اس کے اندر میں دودھ سے تین پنچ کے برابر جو ہے فورٹ کلر کر دوں گی میں نے زردے کا رنگ یہاں پر یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر زافران بھی ڈال سکتے ہیں زافران میں پاس اویلیبل نہیں تھا تو اس طرح سے اچھا سا ایک کلر آ جائے گا اور زافرانہ کرب ڈالیں گے تو کلر بھی اچھا آ جائے گا اور اس سے خوش بھی بہت زوجست آ جائے گی تو یہاں پر اس طرح سے ہمارا دودھ پک رہا ہے اس کو ہم نے ہلکی آنش پہ یہ پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اس کو بوائل میں آنے کا ایویٹ کر رہی ہے جب اس میں اچھا سا بوائل آئے گا تو پھر میں اس میں کون فلار آئے کر دوں گی میں نے صرف ایک چمچ ہی کون فلار لیا تھا بہت زیادہ کون فلار نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گی ہماری ربڑی تو صرف ایک چمچ کون فلار سے ہی اس کو ہم تھک کریں گے اب اس کو میں تھک کر رہی ہوں یہ بہت اچھا سا تھک ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر گلاب کا ایسنس لیا تھا وہ آئے کر دیا ہے آپ یہاں پر کوئی بھی ایسنس ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھی خوش بہا جائے گی جب تک ہماری ربڑی چھنڈی ہو رہی ہے تب تک ہم یہاں پر اپنی برائٹ کو فرائے کر لیتے ہیں تو میں نے پین کے اندر لے لیا ہے گھی گھی کو میں ہلکا سا گرم کر لیتی ہوں اور آپ نے گھی ہی use کرنا ہے یہاں پر اور use نہیں ہوگا گھی سے ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا اور اب میں برائٹ کو سلائس پر برائٹ سلائس کو جو ہے وہ فرائے کر لیتی ہوں تھوڑی سی میں نے آج تیز رکھی ہے تاکہ یہ جلدی جلدی سے فرائے ہو رہا ہے اور میں نے اس کو کرسپی فرائے کرنا ہے اور بلکل اچھا سا گولڈن براؤن کلر دینا ہے تو اس طرح سے میں سلائس کو فرائے کرتی جاؤں گی اور پھر اس طرح سے نکالتی رہوں گی تو یہ ریسپی جو ہے وہ آدھے گھنٹ میں بن جاتی ہے ایک چولے پہ آپ بنا لیں گے شیرہ ایک چولے پہ آپ ربی تیار کر لیں گے اور پھر جب ربی آپ کی تیار ہو جاتی ہے تو پھر آپ براؤن جو ہے وہ فرائے کر لیتے ہیں تو اس طرح کر آپ کی مہمان آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ اس طرح سے جلی سے یہ میٹھا تیار کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا بنتا ہے اور آپ کی ضرور تعریف ہوگی جب آپ یہ ریسپی فرائے کریں گے تو میں نے ساری براؤن کو اس طرح سے فرائے کر لیا ہے اور اچھا سا کلر بھی دے دیا ہے ساری براؤن کو فرائے کرتے رہیں گے اور ایک ٹرے کے اندر ہم سیٹ کرتے رہیں گے اور آپ اس کو جب آپ نے سرف کرنا ہو تو اس سے دس منٹ پہلے ہی آپ نے اسیمبل کرنا ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ کرسپی نہیں پسند تو آپ پہلے بھی اس کو اسیمبل کر سکتے ہیں اب میں نے اس طرح سے سیٹ کر لیا اور اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا شیرہ اس طرح سے ڈریزل کر دیا ہے ہر طرف تاکہ ساری براؤن جو ہے وہ شیرہ کو ایبزورپ کر لے اور اب میں جو ربڑی میں نے تیار کی تھی وہ ربڑی بھی اس کے اوپر اس طرح سے میں پھلا رہی ہوں تاکہ ہر سلائس کے اوپر اس طرح سے وہ سیٹ ہو جائے اب ہماری جو براؤن جو براؤن چیسی کرسپی فرائے ہے تو یہ بہت جلدی سے ایبزورپ نہیں کرے گی تھوڑا سا ٹائم لے گی تو دس سے پندہ منٹ پہلے بھی اگر آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے اس کا ٹیکچر آئے گا اگر آپ کو کرسپی بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بہت زیادہ بھی ڈپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ اس کے پر ڈال سکتے ہیں یا کسی گہرے براؤن میں آپ اس کو بنائیں گے تو جو ہے وہ آپ کی جو برائڈ ہے وہ اچھی سے ڈپ ہو جائے گی دودھ کے اندر تو وہ تھوڑی سی اور ڈرب ہو جائے گی اب اس کے پر میں تھوڑا سا نٹس ڈال دیئے ہیں بادام اور پستے میں نے کارٹ کے اس کے پر سے پھلا دیا ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا میں پساوہ کھوپرا بھی آئٹ کیا ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا خویا بھی آئٹ کر رہی ہوں پریزنٹیشن کے لئے اچھا لگے گا اور جب موں میں آئے گا اپر سے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اب میں نے اس کے پر خویا بھی آئٹ کر دیا ہے ہر طرح بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا اور اس کے پر میں ربڑی آئٹ کر دوں گے بعد میں اور اس طرح سے ہم اس کو پریزنٹ کریں گے بہت اچھے لگے گا دعوتوں میں آپ بنائیں گے تو آپ کی جو ٹیبل کی زیند بڑھ جائے گی اسی طرح کی میری بہت ساری ویڈیوز ہیں چینل پہ آپ چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ